ہیلو این ویلکن ٹو ڈا ہنڈرڈ این فیفٹی فرسٹ اپیسوڈ آف دہ ہارڈ ایشو دوستو بڑے افسوس ناک خبر ہے ڈسکا میں تین پاکستانی فوج کے تین سپائیوں نے جو ہے وہ ڈسکا میں ایک نوجوان عورت کا بلدکار کیا ہے اس کا ریپ کیا ہے اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمارے جو نمائندے ہیں ریڈیو ہمالیا کے انہوں نے حاصل کر لی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ریڈیو ہمالیا ایک عقاب کی طرح فوج کی نقل و حرکت اور فوج کے کرتوتوں پر نظر رکھے ہوئے خاص طور پر جب سے ای ایو ڈس انفو لیب کی ایک جالی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی فوج نے ڈسیڈنٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور ہماری سلائڈیں آئی اس پی آر میں دکھانا شروع کی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کی اصلیت اور حقیقت کو مین فوکس بنائے جائے اور اس کو دکھایا جائے لوگوں کو کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے یہ کہاں کہاں پہ تائینات ہے یہ کس قسم کی گنڈا غردی میں ملوث ہیں تو اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہ ہمیں سیال پورٹ سے ہمارے جو ریڈیو ہمالیا کے نمائندے انہوں نے بھیجی ہے اور اس کے مطابق یہ ہے کہ تین سپائی جو ہے انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی یعنی یہ پوسٹ جو تھی یہ اصل میں فارورڈ ایمینیشن ڈیپو ہے یعنی جو ایمینیشن کا ڈیپو ہے فارورڈ ایمینیشن ڈیپو کیونکہ سیال کورٹ بارڈر ہے تو اس کو فارورڈ ایمینیشن ڈیپو کہتے ہیں ایک ریر ایمینیشن ڈیپو ہوتا ہے جو پیچھے ہے تو یہ ڈسکا میں ہے اور وہاں پہ یہ پوسٹ پہ تھے یہ اپنی پوسٹ کو چھوڑ کے رات کو گئے ہیں انہوں نے اس عورت کو وہاں سے اٹھایا ہے اس کو ریپ کیا ہے اور یہ گھنانا جرم انہوں نے کیا ان کا تعلق جو ہے وہ ایٹھ انفینٹری ڈیویجن سے ہے نمبر آٹھ ایٹھ انفینٹری ڈیویجن سے ہے جو سیال کورٹ میں تائینات ہے سیال کورٹ کنٹورنمنٹ میں اور جس کی جو کمانڈ ہے وہ تھرٹی کورٹ کے نیچے ہے تھرٹی کورٹ پاکستان کی نو کورٹیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں ایک کورٹ ہے کورٹ نمبر تھرٹی اور اس کورٹ نمبر تھرٹی جو ہے اس کے کمانڈر کا نام ہے جرنل سید آسم منیر تو جرنل سید آسم منیر ایک اور نام ہے جو میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی جو ہے یہ نام یاد رکھیں بعد میں کام آئے گا تو دوستو اس ابھی تک کوئی ایسی خبر ہمارے تک نہیں پہنچی کہ ان کو گرفتار کیا یا ان کا کوئی کورٹ مارشل ہوا ہے تو یہ جسٹس ہو رہی ہے اور یہ ظلم ہو رہا اور یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان آرمی جو ہے خیبر پختونخواہ سے لے کے سندھ کے کراچی کے ساحل تک اور پی او جے کے اور پی او جی بی سے لے کر نیچے تک بلوچستان تک جس عورت کو یہ چاہتے ہیں یہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور یہ روز کا معمول ہے پاکستان اس بکم دے ریٹ سینٹر آف دا ورل یہ روز کا معمول ہے لوگ بولتے نہیں ہیں لوگ بولتے نہیں ہیں اس لیے کہ ایک تو یہ خبر میڈیا پہ نہیں آتی کہ فوج یہ کر رہی ہے اور دوسرا یہ کہ غریب لوگ ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے ان کو دھمکا دیا جاتا ہے وہ بول نہیں سکتے آپ گلکت بلتستان کی جو علاقے ہیں وہاں پہ اور پی او جے کے میں یہ عام روٹی ایم پاکستانی فوج کی کہ ہماری عورتوں کو اغوا کرتے ہیں ان کو ریپ کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں یا ان سے زبردستی نکاح کر کے ان کو اپنے حرم میں لے جاتے ہیں تینکیو ویری مچ فرم ووچنگ پلیز ہم نے میں نے ابھی اس کو یوٹیوب کا وہ منیٹائزیشن کیا ہے تو پلیز اس کو جوائن کریں نیچے جوائن کا بٹن ہے تاکہ ہم کوئی بکس لے سکیں ہمارا میکزین کا خرچہ ہے ریسرچ کا خرچہ ہے اور ایکوپنٹ کا خرچہ ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے بار بار کہنا لیکن یہ ہے کہ give it a push and subscribe and also ask your friends to subscribe thank you very much and see you again